اسلام علیکم امیر کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ڈھاک ہوں تو آپ سب بھی احتیاط کیجئے آج کل پر کرونا بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو ایس او پیس پر عمل کریں ماسک وغیرہ پہنے اور سینٹیزر یوز کریں تو یہ ہماری احتیاط کے لئے ہے اور آج میں اپنے بلک سٹارٹ کر رہی ہوں منڈے سے اور دوپہر کا ٹائم ہو چکا ہے ناشتہ وغیرہ کر کے میں چلے گی تھی بزار ممہ کے ساتھ تو تھوڑی بہت ہم نے شوپنگ کرنی تھی اور یہ دیکھنا تھا کہ ڈریسز وغیرہ آگئے ہیں سمجھ کے یا نہیں اگر آگئے ہیں تو لے لیں گے اگر نہیں آئے تو پھر دو چار دن اور ویٹ کر لیں گے تو تھوڑی سی کلیکشن آئی ہوئی تھی گرمیوں کے ڈریسز کی تو ہم نے وہ چیک کی ہے ادھر میں اپنے ممہ کے لئے بیک پسند کر رہی تھی میں نے ممہ کو بیک گفٹ کرنا تھا لیکن کبھی مجھے بیک کا کلر پسند نہیں آیا تھا کبھی اس کا ڈیزائن پسند نہیں آرہا تھا تو ایسے کر کے مجھے کوئی بیک پسند نہیں آیا تو میں نے کہا کہ چلے کہیں اور دیکھتے ہیں ادھر سے میں نے دو شرٹ پسند کی تھی اور وہ میں آپ کو گھر جائے کے دکھاؤں گی کہ کون پسند کی ہیں اور دو سٹی شرٹ لی میں نے اپنے لی اور ایک سسٹر کے لیے بلیک والی میری تھی اور جو یہ انکل دکھا رہے ہیں یہ میری سسٹر کی تھی اور دونے ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں کلرز بھی اور ڈریس کا ڈیزائن بھی اور ماما کو میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو کچھ کھانا ہے تو ماما کہتا ہے چلو ٹھیک ہا کچھ کھا لیتے ہیں تو پھر ہم نے چپس مگوائی کیونکہ چپس میری فیبرٹ ہے اور ہمیشہ میں چپس ہی کھاتی ہوں اس ریسٹورنٹ کی چپس ہے بھی بہت مزدیکی تو جب بھی میں جاؤں تو لازمی یہاں سے چپس ضرور لیتی ہوں یا گھر کے لیے پیکر واہ لیتی ہوں یا پھر ادھر ہی کھا لیتی ہوں اور پھر آئس کریم میں نے مگوائی دو کپ ایک ماما کے لیے ایک میرے لیے تو آئس کریم میرا پیار ہے میں جب بھی جاؤں گرمیوں میں لازمی آئس کریم تو کھاؤں گی ہی کھاؤں گی اور ادھر کی ہے بھی بہت مزدیکی تنی مزدیکی ہے نا بہت مزدیکی ہے تو بس پھر ہم نے آئس کریم کھائی اور اپنے نیکسٹ جو تھوڑی بہت شوپنگ کرنی تھی وہ کی اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری اور زیادہ ہیلپ کیجئے تاکہ میں اور زیادہ موٹیویٹ ہو سکوں اور اچھی ویڈیوز بنا سکوں آپ سب کے لیے تو مجھے یہاں افیشل نظر آگے درما شائن کیا تو میں نے اس کے کافی اچھی ریویو سنے آئے تو میں نے کہا کہ چلو اس پر ٹرائے کرتے ہیں درما شائن کے افیشل کو تو میں نے بائے کی ہے افیشل کیٹ پوری اور آپ کے ساتھ ریویوز کا ضرور شیئر کروں گی کہ کیسی کوالٹی ہے کیا کوئی فرق پڑتا ہے سکن پہ یا نہیں ہے جس پھر پیسے ویسٹ کرنے والی بات ہوئی تو ادھر سے دو چار چیزوں اور لینے تھی تو آنکل وہ لینے گئے ہوئے تھے وہ ان کی چوپے تھی نہیں پھر ہم نے شوز لینے تھے میں میں نے گھر کے لیے پہننے کے لیے تو وہ دیکھری تھی پھر مجھے پسند آئے لیکن اس کا سائز آویلیبل نہیں تھا ممہ کہتی کہ چلو سسٹر کے لیے لے لو تمہارے لیے اگر نہیں ہے تو کہیں اور سے دیکھ لیتے ہیں پھر آنکل نے کہیں سے ڈھونڈ کے لائے دی مل ہی گیا آخر کیونکہ مجھے وہ پسندی بہت زیادہ آئی تھی فیورٹ کلر اور ڈیزائن بھی کافی اٹریکٹیو لگا تھا پہلی نظر میں مجھے پسند آگیا جو چیز مجھے پہلی نظر میں پسند آجائے وہ میں لازم لے لیتی ہوں کیونکہ جو چیز پہلی نظر میں انسان کو پسند آجائے جاتی ہے وہ ہوتی ہی اچھی ہے تو پھر ادھر ممہ کے لیے ہم نے شوز پسند کرنے تھے گرمیوں کے لیے تو وہ پسند کر رہے ہیں تو میں نے تو دو شوز ممہ کو سیلیکٹ کر گئے دیئے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی لے لیں تو پھر ممہ نے میری پسند کا ہی لے لی ان میں سے ممہ کا شوز سیلیکٹ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا میں بھی اپنے لیے کوئی شوز دیکھ لوں گرمیوں کے لیے ظاہر ہے گرمی آگئے آ رہی ہیں تو وہ ضرورت پڑے گی تو انکل دکھا رہے تھے شوز یہ اچھا تھا لیکن اس میں میرا سائز نہیں تھا تھوڑا کھلا تھا پھر یہ والا دکھایا تو یہ بھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا لیکن جو تھر پہ تھا وہ مجھے کمفرٹیبل بھی کافی لگا اور اچھا بھی تھا سیمبل سے ڈریسز کے ساتھ ایزی لی چلا جائے گا کلر تو گھر جا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کونسا شوز لیا ہے اپنے لیے اور ممہ کے لیے موسیقی 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 اچھا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نہیں نا تو پھر میں نے شو امروہ بھی لینے تھے وہ لی ہیں اور بس پھر میں ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے کیسے بڑھ رہے ہیں تو بس مجھے تو یہی والا پسند ہے اور ہمیشہ میں اسی شوپ سے لیتی ہوں مجھے کسی ممہ کہیں سے بھی لائے یا کہیں سے بھی پاپا لائے نا تو مجھے ان کا پسند نہیں ہی نہیں آتا کیونکہ مجھے ان کا ٹیسٹ ہی اتنا اچھا لگتے ہیں اور زیادہ مرچ بکر نہیں ڈالتے ہیں میں اپنے حساب سے بنواتے ہیں مجھے زیادہ مرچ والے بلکلی پسند مجھے لائٹ سا ہو لائٹ لائٹ سا ہو بس وہ ہی پسند ہے زیادہ سپائس ہے مجھے چیز نہیں پسند تو ہم آگے ہیں آپ گھر اور میں کہوں گے شوارما کچھ کھا پی کہ پھر میں آپ کے ساتھ شوپنگ شیئر کروں گی جو ہم نے آج کی ہے ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ ہے ڈرما شاین کی پوری فیچر کیٹ کافی اچھے ریویو سنے تھے ایس بی پیج پہ انسٹا پیج پہ اور کافی بلوگرز نے بھی اس کو کہا ہے کہ بہت اچھا ریکمینٹ کیا ہے تو میں نے کہا کہ ضرور بائی کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیسا ریزلٹ ہے اس کا تو میں نے اس کو لیا اور بائی کر کے میں نے یوز بھی کر کے دیکھ لیا ہے تب ہی میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کر رہی ہوں تو میں نے تین دفعہ اس کا کر لیا ہے فیچر اور کافی اچھے اس کے ریزلٹ ہیں خاص کر اس کا جو ماسک ہے وہ بہت ہی اچھا ہے کوئلنگ ایفیکٹ بہت اچھا اس کا لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے تو ابھی میں اس کو اور ضرور یوز کروں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسا اس کا ریزلٹ آتا ہے لیکن ابھی تین دفعہ یوز کرنے کے بعد مجھے کافی اچھا اس کا ریزلٹ ملا ہے تو یہ میری طرف سے بھی اوکے ہے کہ ہاں ہم لے سکتے ہیں اور یوز بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 تو یہ میں نے ممہ کے لئے اشیوز لیے ہیں بہت ہی کمفرٹیبل ہیں ان کے لئے تو ایک تو مجھے دوسری بھی پسند ہے تو اس کا دیزائن کافی اچھا تھا لیکن وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے تو میں نے کہا ممہ اگر پہننے ہی ہے تو کمفرٹیبل چیز ہی ہم لے تو کمفرٹیبل ہی لیے اور یہ میرے والا شوز ہے جو میں نے سلیکٹ کیا تھا سمپل ڈریسز گرمیوں کے لئے بہت اچھا ہے کہ ایسا ہر ڈریس کے ساتھ تقریباً چلا جائے گا اور کمفرٹیبل بھی بہت زیادہ ہے اگر چیز کمفرٹیبل ہو تو انسان کو وہی چیز لینی چاہیے پیاری بھی ہو اور کمفرٹیبل بھی ہو دونوں کام ہونے چاہیے لیکن ہونی زیادہ کمفرٹیبل چاہیے کیونکہ جو چیز آپ کمفرٹیبل پیان سکتے ہو چل سکتے ہو تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور یہ میں نے گھر پیننے کے لئے سلیپرز لی تھی اپنے لئے پھر سسٹر کے لئے بھی لے لی تو مجھے اس کا کلر بھی بہت پسند تھا اور ڈیزائن بھی کافی اچھا تھا اور کیسے لگی آپ کو میری یہ ویڈیو لازمی فیمت میں بتائیے گا اللہ حافظ